ایک اور پہلو کہ اللہ ایسے گناہ دار دو کہ جو خلوص دل سے اپنے گناہ پر توبہ کر دو بڑا بلند مقام اتا کر دا بڑا بلند مقام اسی لیے بات روایتوں میں یہاں تک بھی ہے کہ ہمیشہ نیکی کرنے والے کبھی کبھی گناہ کرنے والے کا مقام خدا کے یہاں زیادہ اور اب اس چونکہ کے امام نے یہ بات کیا کہہ کہ اگر ہمیشہ گناہ کرو ہمیشہ نیکی کرو جس میں زیادہ مقام ہو جاتا ہے جس میں کبھی کبھی گناہ ہو جاتا البتہ روایت کو سمجھ کے یہاں سے باہر جائیے گا اب رابی سوکہ کی امام نے کہہ کیا امام نے کہا کہ یہ اصول نہیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ نیکی کرنے والا اپنی نیکیوں پر محرور ہو جاتا اپنی نیکیوں پر تکبر آ جاتا اسلام میں آمال لیکن تکبر کے معنی تو ہیں ہر چیز پر غرور کرنا لیکن آمال پر غرور کا ایک خاص نام ہے انسان میں عجب پیدا ہوتا میں تو بڑا نمازی میں تو بڑا روزے دار اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ دوسروں پر انسان حقیق سمجھنے لگتا چنانچہ اگر کوئی ایسا نیکی کرنے والا یا ہمیشہ نیکی کرے اور پھر بھی جھکا رہے اس کا مقام تو بہت بلند لیکن عام طور پر حوضہ نہیں ایسا کس پخص نیکی جو مسلطہ کر رہا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور کبھی کبھی جس سے گناہ ہو جاتا عام طور پر وہ نادم ہو جاتا عام طور پر وہ پشیمان ہو جاتا خدا کو نیکی کر کے غرور کرنا نہ پسند گناہ کے بعد تکی جن سے قوبہ کر وہ خدا کو پھر بھی پسند آ جاتا لیکن ہاں ایسا نیکی کرنے والا جو نیکیہ بھی کرے اور غرور بھی نہ کرے اس کا تو مقام ہی کا کہن اور ایسا گناہ کا کہ گناہ بھی کرے اور کبھی زدامت بھی پیدا نہ ہو جسے ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو داری منوانا ہی ہے تو چلے ایک مسئلے پر عمل کریں کہ روزانہ رات کو بہارال پستر سے سونے سے پہلے خدا سے معافی ضرور مانگ کہ یہ کام میں نے غلط کیا اس کی میں معافی مانگ جاؤں اگرے دل پھر چلیں وہ گناہ کر رہا مگر ہر رات تو ایک مرکبہ نادم ہو جائے کرے پھر بھی کچھ اس کا گناہ معاف ہو سکتا لیکن سینا تانکے کہنا کہ ہم گناہ ہی نہیں کر رہے ہم کیا معافی مانگ گے ہم تو کوئی غلطی ہی نہیں کر رہے ایسا گناہ دار ہو تو وہ تو اس مجلس اور اس موضوع کے دائرے سے خارج ہے اب دیکھیں